بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہ مجھ کم غیلم کی جہاں تک نظر دوڑی ہے زخیرہ احادیث پر تو ایسی کوئی حدیث میری پڑھنے میں میرے مطالعے میں نہیں آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بارے میں میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا اب مسئلہ کا دوسرا رکھئے کہ باسی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے باسی کھانا اگر ہو خراب نہ ہو تو بالکل کھانا چاہیے پھیک کر اسے برباد نہ کرے کھائیں ٹھیک ہے اور میری خود کی ایک عادت ہے اب تو خیر فریج وغیرہ ہے بڑی آسانی ہو گئی میں تو تین تین دن تک سالیں وغیرہ استعمال کرتا ہوں روٹیاں بھی اچھے بند دبوں کے اندر رکھ کر ایک دن دو دن استعمال کی جا سکتی ہے تو اسے پھیکنا نہیں چاہیے کھانا چاہیے رسول اللہ نے ایسا فرمایا تو میں نے ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے تو یہ بات جن صاحب نے کہی ہے آپ ان سے حوالہ مانگئے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے یا نہیں تیسری بات یہ ہے تو آپ سے باسی کھانا ثابت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی اتنا کھانا بنتا ہی نہیں تھا کہ جو بچ جائے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے تین تین دن فاقع کیے ہیں یعنی دونوں جہان کے مالکوں مختار ہیں سردار ہیں اللہ کے پیارے ہیں مالک جنت ہیں لیکن اس کے باوجود غربت کا آجزی کا توازوں کا یہ عالم ہے کہ آپ نے تین تین دن تین تین دن تک پیٹ پر پتھر بان کر صحابہ کے ساتھ خندق بھی کھو دی ہے اور بھوکے بھی رہیں اور کسی دن زائد بن جائے پھرہ زیادہ بن جائے تو آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ فورم کسی نہ کسی صحابی کے یہاں بھیج دیتے یا کسی ضرورت من کو کھلا دیتے یعنی بچنے کی نوبت نہیں آتی اب بچنے کی نوبت نہیں آتی تو باسی کھانا ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اب سرکار سے باسی کھانا ثابت نہیں ہے تو اس طرح کی جو بات ان صاحب نے کہی ہے یہ فرضی معلوم ہوتی ہے احادیث میں یہ بات کہیں میری نظر سے نہیں گزری ہے موسیقی